بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو اس بات کی سمجھ آسکے جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ 15 اکتوبر 2021 کو یو اے ای میں دوبی ایکسپو 2020 ہونے جا رہا ہے جس میں یو اے ای تقریباً اربو ڈالر کمائے گا اور یو اے ای کے بقول 6 ماہ میں تقریباً 2 کروڑ 50 لاکھ کے قریب لوگ یو اے ایکسپو کو دیکھنے جائیں گے اور جب ایکسپو کو دیکھیں گے تو یو اے ای کی عمدنی میں اضافہ ہوگا اب یو اے ای کی پرابر کاوش ہے کروایا جائے لیکن ایکسپو ہونے سے پہلے ہی یو اے ای کے لیے اس وقت بری خبر یہ آگئی ہے کہ یو کے نے یو اے ای کو ریڈ لسٹ میں قرار دے دیا ہے اور ریڈ لسٹ کا جو لیول 4 ہے اس میں یو اے ای کو انکلوڈ کیا گیا ہے اب لیول 4 کیا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں لیول انناون سب سے لویسٹ لیول آتا ہے پھر اس میں لیول 1 پھر لیول 2 لیول 3 لیول 4 لیول انناون کے اندر وہ کنٹریز ہیں جو بلکل کرونو فری ہیں اور لیول 4 میں وہ کنٹریز ہیں جو کہ کرونو سے سب سے زیادہ متاثرہ ممالک ہیں ان کو لیول 4 میں UK نے رکھا ہوا ہے تو اس وقت یو اے ای کو لیول 4 ریڈ لسٹ کے اندر رکھا گیا ہے یو اے ای نے پاکستانیوں کو بھی انڈین کو بھی ریڈ لسٹ میں رکھا ہوا ہے اور پاکستانیوں کے لیے بھی اتنے جلدی فلائٹس نہیں کھلنے والی جب ریڈ لسٹ ختم ہوگی تبھی فلائٹ سسپنشن انڈ ہوگا کیونکہ یوکے نے یو اے کی طرح بیرین انڈیا اومان پاکستان قطر اور ترکی کو بھی ریڈ لسٹ میں رکھا ہوا ہے اب اگر یو اے یہ چاہتا ہے کہ وہ یوکے کی ریڈ لسٹ سے باہر نکل جائے تو یو اے کو یہ کرنا ہوگا کہ وہ پاکستانی انڈین اور باقی یہ جو ممالک جو ریڈ لسٹ میں ہیں یو اے ان کو ریڈ لسٹ میں ہی رکھے ان کے لیے فلائٹس مت کھولے کیونکہ اگر یو اے ان کو علاو کرتا ہے فلائٹ سسپنشن ختم کرتا ہے تو پھر یوکے کی طرف سے یو اے ریڈ لسٹ میں رہے گا اور پھر ایکسپورٹ ونٹی ٹونٹی کے کمیاب ہونے کے چانسز بہت کم ہیں اس لیے یو اے نے فلال پاکستانی انڈین اور باقی ایشیای ممالک کو ریڈ لسٹ کے اندر رکھا ہوا ہے جب تک ایکسپورٹ ونٹی ٹونٹی نہیں ہوتا اس سے پہلے بہت ہی کم چانس ہیں میری طرف سے تو میں بیس پرسنٹ چانس ہی کہہ سکتا ہوں تو بیس فیصد صرف چانس ہیں کہ پاکستان انڈیا اور یہ باقی ایشیای ممالک ریڈ لسٹ سے نکل سکیں اور پاکستانیوں کے لیے انڈین کے لیے فلائٹس کا آغاز ہو سکیں تو یہ تازہ رین اپ ڈیٹ تھی ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا